السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ کی ٹیک دوستو اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والوں کہ کیسے آپ اپنے ووٹس اپ آکاؤنٹ کو سیکیور بنا سکتے ہیں یا یہ کہہ لیں کہ کیسے آپ اپنے ووٹس اپ آکاؤنٹ کو حیک ہونے سے بچا سکتے ہیں تو دوستو جو میٹھڈ اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والوں اگر آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو کوئی بڑے سے بڑا حیکر بھی آپ کا ووٹس اپ آکاؤنٹ جو ہے حیک نہیں کر پائے گا اور کبھی اگر آپ کا واتس ایپ اکاؤنٹ جو ہے ایک ہو گیا تھا تو اگر آپ اس میٹھٹ کا یوز کریں گے تو آپ کا واتس ایپ اکاؤنٹ جو ہے ریکاور ہو جائے گا تو یہ سب کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے موبائل پون کی سکرین کی طرح تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے اپنا واتس ایپ جو ہے اوپن کر لینا ہے واتس ایپ جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو واتس ایپ کے رائٹ ہینڈ سائٹ کارنل پہ آپ کو تھری ڈاٹس نظر آئیں گے تھری ڈاٹس پہ آپ کو جہے کلک کر لینا ہے تھری ڈاٹس پہ آپ جیسا ہی کلک کریں گے تو سب سے نیچے ایک اوپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیٹنگز سیٹنگز پہ آپ کو جہے کلک کر لینا ہے سیٹنگز پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے پہلا ایک اوپشن آئے گا اکاؤنٹ اکاؤنٹ پہ آپ کو جہے کلک کر لینا ہے اکاؤنٹ پہ آپ کلک کریں گے تو تیسرا ایک option آپ کو نظر آرہا ہے two step verification two step verification پہ آپ کو click کر لینا ہے اس کے بعد اس کو enable کر لینا enable کرنے کے بعد آپ کو کوئی اپنا password create کر لینا ہے آپ کو ایسا password create کرنا ہے جو کہ آپ بھول نہ سکیں آپ کو یاد رہے اور اتنا easy نہ ہو کہ کوئی بندہ اس کو try کرے اور آپ کے whatsapp account میں access کر پائے تو میں example کے لیے ایک بہت ہی آسان سا password create کر رہا ہوں آپ کو اپنی پسند کا کوئی بھی password create کر لینا ہے one two three four five six پھر اسی کو confirm کر لینا ہے confirm کرنے کے بعد آپ کو اپنا email یا gmail جو بھی ہو وہ enter کر لینا ہے gmail enter کر لینا ہے پھر جو ہے آپ کو اپنی gmail جو ہے confirm کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد save کر لینا ہے جیسے ہی آپ save کریں گے تو آپ کے پاس ایک message آ جائے گا کہ two step verification is enabled یعنی کہ آپ کے whatsapp account پر two step verification جو ہے enable ہو گیا اس کے بعد آپ کو done کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جا کے آپ اپنا جو ہے pin change بھی کر سکتے ہیں اس کو disable کرنا تو disable بھی کر سکتے ہیں لیکن disable کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب جو ہے آپ کا whatsapp account کوئی بڑے سے بڑا hacker بھی hack نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی question آتا ہے تو آپ بلا ججگ جو ہے comment box میں جا کر comment کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اور میرے channel کو ابھی تک اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو ابھی اس کو subscribe کر لیں کیونکہ اسی طرح کی informative videos میں لے کر آتا رہتا ہوں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ